مورا مہاکاری شایف اللہ عبد صاحب حافظہ اللہ فکر و مساجد کی فضیلت احوالے سے چند گزارشات اور ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے احباب آپ پرشریف رکھیں انشاءاللہ محصر وقت کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے پھر آپ احباب کے لیے رفریشمنٹ کا احتمام ہے پھر انشاءاللہ آپ کو اجازت دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَنَّ الْوَسَعْدِ ذَلِلَّا فَلَا تَدْعُوْمَ اللَّهِ حَدًا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو امت کی خیر کے لیے آیا ہے اس خیر کے پڑھنے پڑھانے کے اللہ باپ نے اس امت کو مرکز دیئے جن کو مساجد کے نام سے مدارس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت سے مشکل حراس سے جو میں یہ سمجھتا ہوں جس بلک کو اسلامی نظریہ کی بریاد پر دین کے بریاد پر جس ملک کا حصول ہوا ہے اس ملک میں بڑی بڑی نقاوتیں کھڑی کی گئی ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ یہ ایک جرنیل نے آ کر کہہ دیا کہ یہ مدارس بند کر دو مساجد جو ہے وہ اینڈو سی کی بغیر نہیں بنائی جا سکتی لیکن اللہ کے فضل و طرف سے نہ مدارس بند ہوئے اور نہ اللہ کے کار تعمیر سے رکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن گروں کی بریاد تقوی اور پریزگاری پر ہوتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لوگ سکتی مسجد نبی کے بارہ میں کہا گیا کہ اس کی بریاد تقوی اور پریزگاری کی بریاد پر رکھی گئی اور میں بھی یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربان ہے یہ اس سے بڑا تقوی کیا ہو سکتا ہے جو بڑی مشکل کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے کاری صحیف اللہ کی بڑی شورت ہے بڑا اس نام قبالِ حسینِ کا امیر ہے ابھی ایک مرلہ بھی میں کھر کے لیے نہیں لے سکا یہ بڑا مشکل کا کھر کے لیے جگہ کا حصول پھر گھر بنانا یہ بڑا مشکل کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنا کر دے دینا بنا ہوا کھر کی راہ دینا کہ نہیں مجھے اپنے گھر کی ضرورت نہیں اللہ کا کھر بنانا چاہیے تو پھر اللہ کا تو بڑے وعدیں سچے ہیں کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے سورج بدل کرتنو ہو سکتا ہے مگر محمد کریم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آقا نے تو پھر یہ وعدہ کیا ہے جو مسجد برائے گا اللہ اس کا جنت میں گھر برائے گا اور طور سے ایسی مثالیں اس کی علماء اکرام آپ کے سامنے رکھ لیے تھے ماشاء یہ اللہ کے گھروں کو عباد پرنا بھرنا بنانا میں بات اوقات یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بنانا آسان ہے ان کو عباد کرنا اس سے بڑا مشکل خواہ ایسے عباد کرے یہاں میں ایک قریب مسجد بنائی ہے میرے خالہ اس پہ پیٹھ لاک کے قریب اخراجات آئے تو خیر سے اس مسجد میں ابھی تین سال اس کے سال گناہ کے مکمل ہوئے تو سات مولوی تبدیل ہو چکے یعنی یہ کام شروع ہو جاتا ہے شیطان اندر سے ایسی ایسی حوص اقتدار کی پیدا کرتا ہے جس سے پھر وہ مساجد کے مسائل بھی بڑھتے جاتا ہے اس لیے اس کو تعمیر کرنا اللہ تعالیٰ ایسے معامل بیرد دیتا ہے اس طرح کی بدل کر دیتا ہے کہ بندہ تصور نہیں دیتا سکتا ہے ہم اسے دبے مجھے شکارپور کے علاقے میں جانے کا انتفاق ہوا تو وہاں ایک مسجد بدرسہ دیکھا بہت خوبصور جنگل میں بنا ہوا ہم باروں کے نماز بڑھی میرے بیزبان مولانا دنمان ساکم صاحب ہمارے ساتھ تھے تو ہم باروں کے نماز بڑھی تو انہوں نے اس کی داستان بنائی کہ یہاں ایک کلیسی بنائی تھی ایک بندہ نماز بڑھتا تھا اور اس نے ارادہ کیا کہ یا اللہ یہ جگہ میری ہے چار کنال کے قریب جگہ تھی ساری میں تیرے نام کرتا ہوں اللہ اب میرے بے سکت نہیں ہے میں یہاں کیسے بنا سکتا ہوں تو وہ کلی کے اس کی عادت تھی اس کلی کے نیچے ایک گھڑا پانی کا پھر کے رکھ دیتا تھا آنے جانے والا پانی جو ہے نا وہ تھنڈا ہوتا تھا کیونکہ دھوم پڑتی نہیں دی تو لوگ اس سے پانی پھی لیتے تھے ایک گاڑی وہاں سے گزری وہ این اس جگہ آ کر پہنچر ہوئی تو جب وہ ٹیر چینج کرنے لگا تو اس نے اپنے مالکہ کو بتایا کہ یہ تو ہمارے پاس تو سپنی ہے وہ بھی پہنچر ہے تو انہوں کو گاڑی سے نکل گا اس کلی کے نیچے اس خاتون کو کچھ دیر ٹھیر نہ پڑا بچوں سمائے تو اس نے اس بابے سے پوچھا بابا جی یہاں آپ کیا کرنا جاتے ہو یہ اللہ کا گھر بنانا جاتا ہو ارادہ رکھتا ہو مرشد ہو مدرسہ ہو لوگ بچے پڑھیں قرآن پڑھا جائے قرآن کی تلاوت ہو یہ میری خواہش ہے اس اماں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اس نے جلدی سے اپنے پرس سے ایک چیٹ بوک نکال لی اور پچاس لاکھ کا چیٹ کٹ کر اس کے حوالے کرتے ہیں وہ کراچی کی کسی برانچ کا چیٹ تھا میمنوں کی بہورت تھی وہ تو چلی گی اب وہ در رہا تھا کہ مجھے پچاس لاکھ کے بدلے میں کوئی گریفتاری نہ کر لی کوئی پکڑی نہ لے یہ فران ہے اتنے پیسے میں مجھے کون دے سکتا ہے اتنے پیسے مجھے کون دے سکتا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے ایک دو دوستوں سے بچفرہ کیا وہ اس کے ساتھ گئے کراچی کی کسی ڈیفنس برانچ کا وہ چیک تھا اس نے چیک دیا تو نے جس سے بات پہلے کر لی اس نے کہا آپ تو پچاس لاکھ سے ڈرتے ہو یہ پچاس کروڑ کا چیک بھی ہوتا تو تب بھی کیش ہو جاتا بجا یہ ہے کہ وہ کیسے اتفاق ہوا اس کا وہاں جانا گاڑی وہی پیزر ہونی تھی اس نے فہی رکنا تھا کچھ دیر عرام کرنا تھا اس دور پچاس لاکھ بڑی بڑی رقم ہوتی تھی اور اس نے جانت داری کے ساتھ وہاں اللہ کا کھر بھی ضمیر کیا گنایا بدرستاد اس نے اتنے دکانے نکال لی اس کی آمدر سے وہ کھر بھی چل رہا ہے نزاب چل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ ایسے سباب اسباب خود محیہ کر دیتا ہے جب نیت لے گو خواہش لے گو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو تعمیر کرنا ہے تو پھر وہ تعمیر تو ہو جاتی ہے اس کی مسجد قبعہ میں آپ کا قیام اور پھر مسجد کی تعمیر مسجد نبی میں آپ کا قیام مدیرہ ملورہ پھر مسجد کی تعمیر اب آپ دیکھیں دنیا مثالے دیتی ہے قبعہ مسجد کی اور مسجد نبی شریف کی مثالیں دی جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے خر بنائے جاتے ہیں اور اس میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں جس کے لئے بن مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن پاک کی عید آپ انشاءاللہ کاری عمر فروق صاحب سے سن لینا اور سمجھ لینا اس میں اللہ نے دو چیزیں بڑی اہم بیان فرمای ایک تو یہ بنائی ہے کہ مسجد بنیاز سے لے کر عبادی تک اللہ کی رضا ہی مقصود ہونا چاہیے اس میں کسی کی جدرات نہیں ہونا چاہیے قرآن میں یہ بات انن المساجر علیلہ یہ بڑی بزاہت کے ساتھ بیان ہوگی ہے فَلَا قَدْرُوْمَا اللَّهِ یہاں اور دوسری بات یہ بان ہوئی ہے کہ اللہ کے گھروں میں شرک نہیں ہونا چاہیے وہ کیسی مسجد عباد ہوگی جہاں شرک ہو یا ایسے آباز سدائے لگائی جائیں جو جس میں پیجان ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کو بلا رہا ہے رسول کو بلا رہا ہے اہلِ بیت کو بلا رہا ہے عظرِ علی کو بلا رہا ہے ایسی باتیں نہیں ہیں اللہ مختارِ کُل ہے اللہ نے اپنے رسول کو بہت مرتبہ بہت مقام دیا بہت کچھ ادا کیا اپنے محمد کو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ آنکھ آسوان کی طرف اٹھائے تو کبنا تبدیل ہو جائے انگلی اٹھائے تو چاند تو تکڑے ہو جائے انگلی اس طرح پانی میں پھیلائے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائے اور اپنا نواب اگر آٹے میں ڈالے تو چودہ سو سی آبا کھانا کھا جائے بہت کچھ دیا اپنے پیغمبر کو لیکن زندگی پھر انہ کے رسول اپنے رب ہی سے مانگتے رہے وہ بدر کا میدان ہو وہ خیبر ہو آپ جس میں جائے جس میں دیکھیں تو اللہ کے رسول اپنے رب کے آگے کس طرح ہاتھ ملاتے ہوئے رذر آتے ہیں کس طرح مانگتے ہوئے رذر آتے ہیں لہذا اس قسم کے مراکز عباد کرنا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول اور شہابہ اکرام اہلِ بیت ان کے دمیان کوئی پہچانی نہ ہو اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر ہیں ان کو اللہ کے لئے عباد کریں اور اللہ تعالیٰ آزان میں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کتنا بڑا کتنی بڑی بڑھائی ہے یہ بڑی یقیناً قربانی ہے اس کو بنانا اور پھر اس کو عباد کرنا کاری عبدالعزیز صاحب یہ ماشاء اللہ کافی امور ہو چکی ہے ان کو آج سے یہ دیت کر لینے جائے کہ انشاءاللہ اور عزیز اس کار کو میں خود عباد کروں جب یہ خود دیت کریں گے تو اللہ مسبب الاسباب اللہ ایسے اس باب مہیا کر دے تو ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں تو اس لئے ہم سب مل کر یہ عزم بلجزم کریں کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو عباد کرنا ہے اور رب کے گھر کیسے عباد ہوگے کہ ہم وہاں جا کر اللہ کی آگے سہیدہ کریں نماز جواد کے ساتھ پڑھیں نماز اور نوافق ادا کریں رہنے پاک کی تلاوت وہاں بیٹھ کے کریں تو انشاءاللہ اور عزیز یہ مراکز عباد ہوگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو ان کے پھانیوں کو اور آپ سب سے جو یہاں ساتھی تشریف لائے ہیں عجر کسید نصیب فرمائے کہ یہ سفر میں جا رہا تھا میں فورت واپس آ کر اپنا عصرہ ڈال کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے وآخرت آوانا الحمدللہ